اگر آپ کے پاس خدا کا زندہ پاک علام ہے تو پہلا یہ ہونا اس کا پانچ باب اس کی چوتھی پانچویں اور چھٹی برس ہم پڑیں گے گسپل فرس لیٹر آف جان چیپٹر ون چیپٹر فائیو سٹارٹنگ فرون ورس فور پہلا یہ ہونا پانچ باب چار ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے پیس ٹو تھٹی ایٹ ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے خدا منت کا زندہ پاک کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرت سے نازل ہو آمین آج کا جو مضمون ہے فتح مندی کا راز سیکرٹ آف سکسیس فول لائف آج میں اپنے سروں کو چکائیں اور دعا کریں اپنے آپ کو پرپیر کریں اور تیار کریں سب آنکھے بند ہو جائیں ہم دعا کریں ہالیلوی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں فیل فری ازادی محسوس کریں سپیک تو گاڈ گیویر ہارت تو جیسا اس وقت ہم دعا کریں ہم دعا کریں ہم دعا کریں سب آنکھے ہالیلوی آپ کو پرپیر کریں آپ خدا مند کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں ہم دعا کریں اس وقت ہم دعا کریں اور آپ سے پہلے آپ کو پہلے آئے روح پاک میں تیری منت کرتا ہوں آئے خدا مند خدا جتنے تیرے لوگ تیرے بیٹے بیٹیاں یہاں موجود ہیں آئے خدا مند خدا تیرا گہرہ مسا تیرا گہرہ عبر آئے خدا یہاں چھا جائے آئے خدا مند خدا آ شام تو برے بادل کی مانند اپنے کلام کی بارش کو برسا موزاق عجیب کام نشان ظہور میں آئیں بندن ٹوٹیں اور لوگ ازاد ہوں تو مجھے دیتا جا ایسے ہی جیسے تو شگردوں کو دیتا گیا اور وہ آگے باندھتے گئے یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آج کا مضمون کیا ہے ہمارا سیکرٹ آف سکسسفل لائف فتح مندی کا راز یہ ایک راز ہے اور ہم اس کلام کو اگر آپ توجہ سے سنیں اگر آپ بائبل لے کے آئے ہیں تو آپ حوالہ جات کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تاکہ آپ سمجھ سکیں جو میں بات کر رہا ہوں تو فتح مند زنگی کا راز کیا ہے the one who is born by God یعنی کلام یہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے born again یعنی نئی پدیش کا تجربہ ہونا چاہیے no matter what denomination we are belong to اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہم کس فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں jesus is for everyone hallelujah یسو مسیح سب کے لیے ایک جیسا ہے catholics کے لیے یا protestant کے لیے اور پینتی کسٹرلز کے لیے اور غیر قوام کے لیے سب کے لیے اس نے اپنی جان فدیہ میں صلی پر دی ہے خدا مند خدا کا ہم شکر کرتے ہیں خدا مند لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ غالب آتا ہے اور اب وہ غلبہ جسے دنیا مغلوب ہوئی ہے لفظوں پر غور کریں وہ غلبہ جسے دنیا مغلوب ہوئی ہے that is our faith وہ ہمارا کیا ہے ایمان ہے what does it mean اس کا کیا مطلب ہے میں اور آپ دنیا کو فتح کرنے وارے لوگ ہیں we are the agent to change this dying world ہم اس مرتی دنیا کو بچانے والے لوگ ہیں but how کیسے we have to born with holy spirit with water جو بات میں میں اس راز کو کھلوں گا آج کی دنیا جس پلینٹ میں ہم رہ رہے ہیں آج کی دنیا دکھی ہے غم زدہ ہے پریشان ہے اور ترہ ترہ کے مسائل سے دو چار ہیں کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے ایس ایسی بیماریاں ہیں لا لاج بیماریاں ہیں اور ایک شکست کردہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں جب اپنے حلا سے تنگ آ جاتے ہیں تو وہ اپنے سٹینڈر سے لو لیول زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ حلا سے تنگ آ کر سوئی سائیڈ یعنی موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں کتنے لوگ یہ ہیں وہ آگ آگ میں جل جاتے ہیں کتنے لوگ دوب جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں حالات یہ دنیا کے اندر دو مصیبت پریشانی پرابلم اور دپریشن ہے اور ترہ ترہ کے مسائل سے آج کی دنیا دو چار ہے اور میرے پاس آپ کے لیے آج خوش خبری ہے اگر آپ سفرنگ کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہے تو آپ یہاں سے ایسے نہیں جائیں گی آپ یہاں سے ایسے نہیں جائیں گے خدا خدا آج آپ کے جیون میں ایک نیا کام کرے گا جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں کیسے وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے ایمان کہہ کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے اور آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں آج کیوں ہم ایک بیمار اور شکست کردہ اور فیلیر بیمار زندگی جو ہے ہم لوگ بسر کر رہی ہیں پہلا یونہ جو خج ہم نے ابھی پڑھا ہے اور اس کا پانچ ماں باب دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا یعنی کے فاتح لوگ ہیں لیکن آج ہم ایک بیمار کمزور اور نکام بے بھل شکست خردہ زندگی بسر کر رہے ہیں شاید آپ کسی کے اوپر بلیم کر رہے ہوں کہ کسی نے ہمارے لیے کوئی بلیک میجک کر دیا ہے یا کوئی اور ہمارے اوپر کسی کوئی بدلہ لے رہا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ نئی پدیش حاصل کر چکے ہیں اور خدا من کے ساتھ چلتے ہیں تو نو بلیک میجک بل افیکٹ جو آپ کے اوپر کوئی میجک اثر نہیں کر سکتا وائی بکاس یو بلانگ میج جیز اگر یسو پر بلیک میجک کام کر سکتا ہے تو پھر آپ کے اوپر بھی کر سکتا ہے آپ نے جواب دینا ہے کیا یسو پر بلیک میجک کام کرتا ہے بولیے نہیں تو پھر آپ کس کے ہیں تو پھر آپ یسو کے ہیں تو آپ کے اوپر کیسے بلیک میجک کام کرے گا نو نیور یہ آپ کی سوچے ہو سکتی ہیں می بھی یور تینکنگ تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ ایک فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں مقدس یہ ہنہ جو فتح مند زندگی کی بات کر رہا وہ اسمان پر فتح کی بات نہیں کر رہا وہ زمین پر فتح کی بات کر رہا ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میرے بیٹا آئے میری بیٹی جس جگہ تو جائے گی جس دفتر میں تو جائے گی جس مقام میں تو جائے گی آئی ویل گیو یو سکس حالیلویہ ویر ایور یو ویل گو سکس ویل فالو یو خدا مند خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی جائے گا جس دفتر میں جائے گا میں تیرے جانے سے پہلے وہاں موجود ہوں گا یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے رومن ایٹ تھرٹی سیون میں نے تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے یعنی فتح اپنی جگہ ہے اور فتح کے بعد کیا ہے فتح سے بڑھ کر اس نے ہمیں شیطان پر غلبہ دیا ہے اس نے ہمیں بیماریوں پر غلبہ دیا ہے اس نے ہمیں پریشانیوں پر غلبہ دیا ہے غرضے کے ہر دکھ مسئبت بیماری پریشانی پر اس نے ہمیں غلبہ دیا ہے رومیو سولہ با پچیس سید کیا لکھا ہے کہ خدا کا اتمینان تمہارے ساتھ ہو اور خدا منجلد ابلیس کو کیا کرے گا تمہارے پاؤں تلے کچلوار ڈالے گا you are not ordinary you are extraordinary say i am extraordinary بولیں i am extraordinary سب بولیں i am extraordinary i am extraordinary why because these make you extraordinary hallelujah praise god praise god praise god hallelujah آج اگر ہم دکھ تھا رہے ہیں تو اپنی لا علمی کی وجہ سے دکھ تھا رہے ہیں if you want to know حوسیہ چار باب چھ عید پرانے احد نامے میں حوسیہ کی کتاب نکالیں چار باب چھ عید میں نے خدا سے کلام مانگا ہے خدا نے میرے اندر کلام ڈال دیا ہے وہاں لکھا ہے کہ میرے لوگ عدم مارفت سے ہلاک ہوئے میرے لوگ عدم مارفت سے ہلاک ہوئے عدم کا مطلب ہے غیر موجود گی نہ ہونا مارفت کا مطلب ہے خدا کو جاننے کا علم خدا کو نہ جاننے کی وجہ سے آج لوگ مر رہی ہیں آج لوگ پریشان ہیں آج لوگ بیماریوں میں گریفتار ہیں ایک اور زبردست حوالہ نوٹ کر لیں متی 22 واب اور 39 ورس میتھیو 22 ورس 29 اور یسو نے ان سے کہا تم کیا ہو گمراہ ہو نہ کلام مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کے کلام کی قدرت کو میری بہن میرے بھائی جب یہ کلام ریلیز ہوتا ہے پتھر تکنا چور ہو جاتی ہیں اور پتھریاں ڈسپیر ہو جاتی ہیں اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے بھاگتے ہیں موز عجیب کام نشان ظہور میں آتے ہیں کلام کو جب ہم سنتے ہیں جب آپ سن رہے ہیں تو وہ کلام آپ کے جسم میں جا رہا ہے اور اس کلام کو اپنے بدن کا حصہ بنا لیں جو آپ سن رہی ہیں اس کلام کو ایسا کرے کہ یہ آپ کے بدن کا جز بن جائے جب جز بن جے گا تو پھر آپ کو انرجی ملے گی پھر آپ کو شفاہ ملے گی آپ کی پرابلم پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آپ کو انرجی ملتی ہے کب انرجی ملتی ہے جب وہ کھانا آپ کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے اسی طرح جب ہم کلام کو سن رہی ہیں تو جب یہ کلام مارے بدن کا حصہ بن جے گا maybe you are suffering from cancer maybe you are suffering from any gyne problem maybe you are suffering from kidney problem arthritis heart problem sugar problem میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے جتنے لوگ جہاں جہاں میری آواز کو سن رہی ہیں اس کلام کو توجہ سے سنیں اور اس کلام کو علاؤ کر اجازت دیں کہ آپ کے جسم میں جائے اور سنتے سنتے آپ کی بیماریاں غیب ہو جائیں گی ہیلیلویہ اور ایسا ہوتا ہے پتھریاں غیب ہو جاتی ہیں مجھے ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بیہ کے ختم ہو جاتی ہے ترہ ترہ کے مسئلہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ بہن بتاری تھے میں نے اس کو اپرہ ہاتھ بھی نہیں رکھا میں نے یہاں بیٹے وے نبوت کہا رہا تھا بہن یہاں کی قدرت ہے آج بے شمار لوگ حلا سے تنگ آ کر ایک شکست کردہ زنگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکی ہیں میرے دل میں ایک آگ ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج جتنے یہاں آئے ہیں ہم ایک غالب زنگی بسر کریں ابلیس مارے پاؤں کے نیچے ہو ابلیس ہمیں بغا رہا ہے لیکن ہم ابلیس کو بغانے والے بن جائیں اس قدر ہمارے اندر انائنٹنگ اور مسہ ہو یہاں دو باتیں ہیں آپ نے اگر سنا ہے کہ گواہی دینے والے دو ہیں پانی اور خون بلکہ کہ جو اس کلام میں دوبارہ سے ورڈنگ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ اسی کے مطابق ہم کلام کو سیکھ نے والے بن جائیں جو بات میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا کون یعنی یسو مسی تو یسو مسی کس کے وسیلہ سے ہے پانی اور خون کے وسیلہ سے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے نئی زنگی پانی ہے نئی زنگی پانے کا مطلب کیا ہے یعنی ہمیں پانی اور روح اور خون پر ایمان لانا ہے آپ ساتھ دیجئے میرا کیونکہ یہاں پر ایک مکاشفاتی بات میں کرنے والا ہوں جو کہ عام لوگ نہیں سمجھ دے تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن اتنی مشکل بات بھی نہیں ہے